ہمارے خطابت اور سنی عزیز جان الحمدللہ اسے سادات اندر سادات در سسٹم تھوڑا جا کردہ جا رہے ہیں کافی حد تک سادے عقائد در سسٹم اچھ گر بڑھ ہونی جا رہی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ میوسی نہیں بہت سارے سادات اکرام حالی وی اہل سنت و جماعت دے اتے کار بندنے اور کچھ لوگاں چھے رافضیت در سسٹم بھی چر رہے ہیں لیکن سلوٹ اور سلام پیش کرنا حضرت اپیر سید فیض و رسول شاہ صاحب مدیزل القصیہ نو جیڑے الحمدللہ اہل سنت و جماعت نا تھم نے اور بحمد تعالی رافضیت نو قطع کر دینے اور صحیح اہل سنت و جماعت نا نو بیان فرما دینے مرزی اپنی نا جیڑا بندہ آیا ہے بڑی مہربانی اور محبت اس بندے دیں اور سلوٹ اور سلام اس بندے نو لیکن جیڑا حضور دے بلاوے تھی آیا ہے ان میں دوں آتھانہ سلام کرنا کی او آیا ہے محبت ناللہ جیڑا بندہ محبت نال آیا ہے حضور دی محبت دے اچاک بیٹھا ہے او ذرا محبت نال بولے سبحان اللہ انجی بین ہے بڑی مربانی بڑی محبت ناللہ آپ نے سبحان اللہ کیا ہے میں بہت ساری میرے فرمایشہ نے میں پیشے جنہوں میں مسجد جنہوں میں مسجد جنہوں میں کفتہ ہو گیا ہے مسجد جنہوں پروگرام سی اور گفتگو ہی میں ہون میں کچھ گفتگو کرنا گا اب آپ نے میرے تلاوت متعلق بھی تلاوت بھی کرنی چاہیے الحمدللہ تلاوت بھی کرنا گے کلام باہو بھی اور کچھ گفتگو بھی کرنا گے اور پیغام بھی پہنچاوانگے تو الحمدللہ آئیے پہلی گفتگو میں کہا کہ خطبیتو بغیر ہی گفتگو دا پروگرام شروع کرنا چاہنا سردیا سسٹم میں اے جیڑے بندے تھلے بیٹھے نے پوہنے دے ہوتے تھانڈ تھلیوں لگ رہی ہے زمین تھے بیٹھے ہو تے آج دین آل بیٹھے ہو اس گالدہ بھی سائیاں نے مول پا لینا ہے چنگی گلدہ بھی پینا ہے تے ماری دا بھی پینا ہے نا قرآن جو کیا ہے ہر چھوٹی تو چھوٹی گلدہ مول پینا ہے ہر بڑی تو بڑی گل جڑی ہے اون دا بھی مول پی جانا ہے تاڑا کی خیال ہے تُسی حضور دے ذکر خیر جو بیٹھے ہو تھلے پوہنے دے بیٹھے ہو سارا کو چھڑ کے آئے ہو جو گوائیاں چنگیاں بھی ہونیاں نے جو گوائیاں ماریاں بھی ہونیاں نے دس سو چنگی گوائی دا بھی مول دے پینا ہے نا نہیں علی چلی سبھان اللہ ویسے گل میں چنگی گی تھی اچھی بولو سبھان اللہ آج اے بندے میں پھولے ہاتھ چک دے میں چھوٹی جو والے نہیں چک رہے اے بندے ہاتھ چک دے میں چک دے میں چکیا تو سانگ چکیا سبھان اللہ کیا توڑا کی خیال ہے علی یوم نخدمو علی افواہہم و تکلی منعائیدیہم و تشہدو عرجلہم بیما کانو یک سے بون اوس دن زبان تے گنگ ہو جانی ہے بولنی نہیں اے ہاتھا ہمیں گواہی دے نی ہے پیرا نے بھی گواہی دے نی ہے جسم نے بھی گواہی دے نی ہے سب چیزہ نے گواہی دے نی ہے تا سوچ ایک گواہی حضور دے متعلق ہو گئی اور انتے ہاتھ چکنا بندہ ہے ویسے سارے انتے چکنا میرے سمیت کہنا چاہتے ہیں سبھان اللہ انہی سردی نہیں ویسے سردی آج اللہ شکرے کٹ گئی ہے جیڑے بندے چادنانا دعا بھی کرنی پہ گئی سبحان اللہ بھی کہنی بہت مربانی ہے عزیزہ نے گرامی قدر او میں اگلی گل شروع کرنا چاہنا اے علماء بھی تشریف فرمانے بڑی خوشی ہوئی کہ سہزادے نے جیڑے آپ دے مدرسے جندر پڑھ کے آئے اور جامعہ نظامیاں پڑھے اب آپ تشریف فرمانے علماء تو عزیزہ نے گرامی قدر آئی اگلی گل کا نچانا مسجد نبی سجیئے بندی سبحان اللہ مسجد نبی سجیئے کچھی زمینیں بظاہر کچھی زمینیں کیا سادہ محول ہوئے گا میرے حضور تشریف فرمانے ہر گل کے سبحان اللہ بندی کچھی زمینیں لیکن مقام عرش اولاد و عالی ہے دنیا ساری پھر کے بہلے پوری کائنات پھر لے مکہ شریف چلا جا سب کچھ دن ملے گا آبِ زمزم بھی ملے گا اوتھے دن تباہ فالی جگہ بھی ملے گی اوتھے دن سب کچھ ملے گا پر جنت ملے گی جنت دا ٹکڑا ملے گا بولو جنت دا ٹکڑا نہیں ملے گا جنت اگر چانے تھے حضور تھے دردھے آجا جنت تو تھے کیا سونے یا نہیں بھئے آئی جنتیں آج بھی لوگ جائیے انہوں نے بڑا اکھا جانا ہوگئے ہیں انہوں تھے بڑا مشکل جانا ہوگئے ہیں لوگ بڑی مشکل نل جاندے نے تو میں نے پچھ لیا بندیاں کہ عویشہ جی اوتھے چلیئے میں کہہ میرے واستے ساری جنتیں بس اے بات ہے آو عدیدانِ گرامی قدر مسجد نبی سجی حضور دے غلام تشریف فرما میرے نبی آپ تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ توانو اک مبارک اونانو ست مبارک آو عدیدانِ گرامی قدر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ توانو اک مبارک اونانو ست مبارک صحابہ نے ارگتی فیدا کا امی وابی یا رسول اللہ سانو اک کیوں اونانو ست کیوں میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ توانو ست دوہا دا چہرہ وے کھیا کسے نے بلیل دیا ظلفاں وے کھیا کسے نے مازاگ دا کاجل وے کھیا کسے نے علم نشرا دا زینہ وے کھیا کسے نے ید اللہ والے ہاتھ وے کھیا کسے نے سوئے لو نشا پلٹ دیا وے کھیا کسے نے جانو دوٹو ٹہن دیا وے کھیا کسے نے پتھرانو کلمہ پڑ دیا وے کھیا عزیزانے گے رامی قدر کسے نے درختانو کلمہ پڑ دیا وے کھیا کسے نے درختانو چھک دیا وے کھیا میرے صحابہ اور جنہ نے میں نو دیکھے ہی نہیں جنہ نے میں نو وے کھیا ہی نہیں میں آخداؤنا اللہ دی قسمیں اگر کوئی بندہ اگر کرے کہ یاو میں کنو حضور دی زیارت کرانا وے دسوے سارا مال دین واسطے تیار ہو میں ایک تھوال کرنا پھرے مجمدے اندر دسوے اگر میں کل کراما کنو حضور دی زیارت کرانا وے میں نو مال چاہی دا کیا دین واسطے تیار ہو بولو کنا بندہ میرا مجدان آخدہ ہے میں اگر اگر اے گل بھی کر دیا دسوے آخری خون دا کترہ اگر میں نو دے دیو تو سی حضور دی زیارت کر لوگے بولو بولو کیا دین واسطے تیار نہیں ایک خون دے آخری کترہ بھی دین واسطے تیار ہو پر او جنہ نے میرے نبی نو بکھیا او جنہ نے میرے نبی نو بکھیا ہونا ورگا بولو بولو ہونا ورگا نہیں آلی سارے اتنی چکیچے ہونا ورگا کوئی نہیں جنہ نے میرے نبی نو بکھیا آو میرا دل جاند آئے میں تنو باب وارشا دیکھو لیک پیر وارشا رحمت اللہ نے بولے آو فرمادنے جنہ نہیں ڈٹھائے یو تا کرن گل آ آ آ جنہ نہیں ڈٹھائے یو تا ڈٹھائے 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 دین ڈٹھائے ا تا ڈٹھائے پیر ڈٹھائے گلا ..... آ ڈٹھائے یب آ ڈٹھائے 퍼 آ pouco ... ... ... دنائی جیڑے راز حقیقتا جان گئے راز حقیقتا کھول دے رہی ایک گل میں ایمینی گل کر رہا ہے عادت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے تشیف لے کے گئے تو تجلی ویکھی گل بڑی لمبی ہے علی موقع ملیہ دے میں پھر گل پوری ڈیٹین لندس آنگا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے گئے تو تجلی ویکھی باقی بندے مر گئے کوئی لوگ آنڈرے نبی ساڈے ور گئے ویسے پڑھنا چیز ہے قرآن اگر پڑھنا پڑھے تو پھر پتا لگ دے پھر میرے نبی ورگا کون ہوئے موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے تجلی ویکھی اکھانیو تجلی ویکھی تے کمالیو یا جیڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی چہرے وال ویہدہ سی نت تجلی ویہدہ سی اکھا ویچھ اکھ پاندہ سی او دی اکھ منائی تو ختم وہی بندہ آپ سے چہرے وال جدو آپ کو ہی تور تتشریف لے گئے علماء تشریف فرمانے کر گئے تو بہا کھڑکایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کونٹ فرمایا موسیٰ چاہرے میں نے ویکھی نا اکھاں ٹور جاڑی ہیں اور نہ کہہ ہون اینج نہیں ہون میں ویک کے تے چھڑا گی نا ہون دے میں ویکھاں گی اکھاں جانی بھا یار دا جلوہ یار دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یار دا ویکھڑا ہے گل امان نا رہی تھی میرے مرشد جو تو یہ بات سناو دے سینا یار دا جلوہ جنہاں ویکھ لیا ہے اے ویکھاں ویسے عام بندے نہیں بابا جی گئے تے گئے حجتے تے بابیری کمال سن تے نام سنے بہر علی شاہ جلوہ دی گلے ہر بندے تے نصیبہ دی گل نہیں ہر بندے ہی جانتا ہے سونگے تے ستیاں حضور دی زیارت ہو گئی اپنے عمال تے بڑا فخر کر دینا اور عمال تے فخر دے معاملے چاندے نے نو جی اے سننی بڑے عجیبوں گریبنے نمازہ دے پڑھ دے کوئی نہیں تے بس آدھنے جی میں فلا ہوں دیا رہن تے گلنہ جی عمال تے فخر عزیدانے گرامی میرے مرشد فرماندے سانا اوہ بچا عمال تے فخر نہ کریں جدوں بھی فخر کریں حضور دی رحمت تے کریں میرے مرشد فرماندے سانا ایک اکھ دا تھا یہاں حساب لے لیا تے پڑھ کو دیتا جانا ہے بندہ جڑا باہن کھڑی کرے تاکہ جی میں حساب دے لوں مانگا کوئی نہیں مانداری دی گل کرنے آئی بندہ نہیں کوئی مائی دا لال آکھے جی میں عمال میرے بڑے میرے مرشد فرماندے سانا پترہ جدوں بھی مان کریں حضور تے کریں مان بندہ یوں نہ تے بابا جی دو جے بندے تے مان بندہ تے جے میں سلطان آدھے سلطان سلطان اونا رے فین حضورت سلطان باہودی بارگاہ جی پہنچیا میں کھا بابا جی کی گا لیا فرمانے نے بے بسم اللہ بے بسم اللہ 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 اسم اللہ 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 نا ادا کا اللہ حالیلو غیب بشہ غادت خوان رحمان رحم ترجمہ گئے امی بسم اللہ اسم اللہ بسم اللہ هو اللہ 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 محیبن العزیز الجبال ترجمہ یہ ہوئی ہے بسم اللہ اسم اللہ دعا تے بھی گیڑا پانا 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 سر بری حالا یا ایہا النابی انا ارسلناك شایدا عن ومشرا ونظرا ودعی الى اللہ باسمك وسراجا نظرا با 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 جی نالش پاہند سرورے آلام چھوٹ سیوی آلام سارا 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 یمتی کا ربو کا منتر دا نالش بایت سروری آلام سروری آلام تجھوٹسیو یعنم سارا حدوں 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 بے حد درو یه یا یا چیسته یا 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 ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ و سلمو تسلیم اے ہوئی ترجمہ حد و بے حد درود نبی دے اے ہوئی ترجمہ حد درود نبی دے حد دھلنے حد دے میں قرمان انہاں کو مغوں اے ہوئی ترجمہ حد دے میں قرمان اے ہوئی ترجمہ حد دے میں قرمان سبحان اللہ بندی بابا جی 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 مدینے جانا بڑا چستہ کامے ہر بندی بابا جائے مدینے دے مدینے ہی رہ جائے مدینے والا مدینے والا مو کرے دلوں اکھے سونے ہاں بلالا مو ہونا چاہی دا مدینے والا مدینے والا دل بھی ہونا چاہی دا ساہی بلا بھی نہیں دے تو پیر صاحب تشریف رہ کے گئے اور پھر سو گئے اکھ لگ گئی تے اکھ جو تو لگی تے پھر حضور آ گئے پھر حضور نے وکھیا بابا جی اللہ باستہ آپ کو سبحان اللہ بھائی کہ جناب جی بول لو ایسے مات کرنی کوئی گلتے پھر آکھو گئے سبحان اللہ بھائی تے گل کریے جنہ نے میرے نبی نے وکھیا اور میں انہ دی گلتے رکھے نینے اور گل بھی کمالے اس حوالے دل عدیدانے کے رامی قدر پیرے مہن علی شاہ رحمت اللہ لے سو گئے اکھ لگ گئی حضور آ گئے حضور دی چیارت کنج کی تی کنج بے کھیا ہوئے گا کالے کنڈلے میاں سا بولے نا تھے پھر کالے کنڈلے کوئی ظلفہ مہی دے کالے کنڈلے 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 کالے کالے کنڈلے اگلی بات کر رہا اور اگلے شیر تھے لے کے جوہاں گلنوں زوگ ہے نظر کئی بندے بڑے عالم ہوندے نے تیر سارے عالم ہوندے نے زبانہ تیر بول دے نے عربی بھی بول دے نے فارسی بھی بول دے نے انگلیش بھی جیڑے بندے نا جان دے ہونے زبان آنے نے بندہ بڑا عالم ہی آنے نے بکمال بندے بھئی کئی بندے عربی بڑی تیر سارے بول دے لے عربی تکریر عربی باتاروانی عربی تیر بندے آنے نے مرشد فرام آنے سن کسے دیاں زبانہ نوے کے ہو دے تے گال نہ رکھی آخر تے فرما دے سن بچا انہوں چنگا منی جتے دلوے چشک رسول ہوئے مرشد فرما دے سن بچا انگلیش بڑی آلہ بول دے فارسی بھی چنگی بول دے جپانی بدا دی قسم ایسا بندہ پا میں نکھ زبان بولے اور شد فرما دے سن دل عشقوں خالی ہوئے خالی زمانہ نوے کے لئے کسے دے علم دے میار نوے کے لئے مرشد فرما دے سن اے میں بندے کئی بندے عربی بول کے دے پندے انڈر کروڈ انڈر اسٹی میٹ کرنا شروع کردے فرما دے سن کھڑی نونا اون دے میار اے وے اون دے دل دے اندر حضور دا عشق کینا ہے میں آخدانہ جملہ بڑا کمال ہے شور ساؤنڈ دا زیادہ ہے شور نسی اس دن بڑا کمال ساؤنڈ چلے شور کٹ کر کے میری بات سمجھ آویں عزیزان اگرامی قدر میں اے جملہ آخدانہ بندہ ٹیر سارا عالم ہوئے بولو بولو ٹیر سارا عالم ہوئے بے عدب ہوئے تے زیرو ہوندہ باکٹر زاکر نیکس بے اللہ وہ جملہ دیکھے بول چھڑیا اندروں باہر آگی جو دے بندر بوٹی سی دے بندے چھڑ گیا بندہ ٹیرہ عالم ہوئے بندہ ہوندہ جس زیرو ہوں بندہ سادہ ہوئے پیڈان چراندہ ہوئے بکریاں چراندہ ہوئے آشک ہوئے آشک ہوئے پھر بولو سبحان اللہ تے مقام اندہ برال میں ایک زنل کنوں انجی جوڑنا مانکے حضور کہے میراج تے میراج دے مہینہ ہے رجب شریفے حضور میراج تے واپس آئے بندہ سی رنگ دا کالا سی حبشی سی غلام سی تسی سارے نام نو جا باکف ہو نام بلال سی حضور پہ سامنے بیٹھ گئے تے رون لکھ میں میرے نبی نے فرمائے خیر ہے حضور جی خیر ہے یہ سونے تے فیدلہ سناندے پر عرش اولادی عرش اولادی گئے رب جی زیارت ہوئی جنہت دو زخدی سینہ انبیان الملاقات تے رونے کیوں رونے بلال تے سونے پھر تسی تے آلہ تے اسی انجی تے تسی سانو پھر یاد تے نہیں رکھیا گل چس لے وہ گل میں کی کہہ رہے تے سانو تسا یاد نہیں میرے نبی نے فرمایا نہیں حضور نے متھا بھی چملے آئے گا نہیں انجی نہ کہا ہے تے نے یاد رکھیا تے عرض کرتا ہوئے گا سونے پھر سانو تساکیمی ہوتے یاد رکھیا میرے نبی نے فرمایا بلال تم مکہ دیاں گلیاں چٹردہ پہ ایسا تیریاں کھڑاوما دیاں وانا آشک ہوئے بے ادب نا ہوئے آشک ہوئے آشک ہوئے تے مکہ دیاں گلیاں چٹردہ ہوئے تے کھڑاوما دیاں وانا سر سونے عرش اولاد بھی تے سلطان اول آرہ پھر فرما دینے علم پڑیاں علم پڑیاں کھڑاوما دیاں 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 ناؤیاں پڑاوما دیاں بہمیں جڑیے لکھ نگینے پطلو سونے کھڑاوما دیاں کھڑا quest پاوے جڑیے لفت نگینے نارائی تکبیق نارائی رسالت نارائی تحقیق نارائی حیدری نارائی حیدری نارائی غوثیہ تاجدار ختم نبو یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار قدی جاغھر نائیوں پڑ دے قدی جاغھرے نیو پڑ دے جیڑے ہو وڑ ساتھ کمینے پتلوں سونا قدی نئیوں پڑ دے ہمیں جڑیے لکھ نگینے یارو شوما کولو حدیتات نئیوں ملتی شوما کولو اے شوما کولو شوما کولو حدیتات نئیوں ملتی شوما کولو شوما کولو شوما کولو خزین نئیوں پاڑ اتب کچھ ہاں سلت ناغی پاڑ پاڑ ملتی 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 پاڑ اتب کچھ ہاں سلت ناغی ملتی پاڑ کچھ ملتی 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 رکھ بہت شکریہ بڑی محبت سمات کر رہا ہے اور میں جنی واری بھی تھے ہیں انہیں یہ محبتہ مل گیا آئیے اگلی گل کرنا چاہنا اور گل بڑی کمال سلطان عارفین نے فرمائی آپ کی فرما دینے بندہ جو بھی ہوئے بلکہ مرشد کریم کے مطلق آپ نے کمال کر چھوئے آپ فرما دینے مرشد ہوئے مرشد ہوئے مرشد اللہ بندہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد اللہ نے کمال ہے تے فرما دینے مرشد ہوئے تویتہ تاگیا لانا ہوئے تے انجی جینے کڑن تے پانا لانا ہوئے بلکہ میں اگے بھی گل کرنا اور ہمیشہ گل کرنا مرشد ہوئی ہوں دے جنہیں ویکھیاں رب یاد آ جائے مرشد خدا دی قسم ایسا ہے اور میں اپنے مرشد انہیں ویکھیاں تے گل انجی سے ویکھیاں تے رب یاد آ جانتا سی ایسا مرشد ہوئے بلکہ ماما پیڑا رہا تو بڑیریاں مائیاں میں اپنی دادی ماں کو سونی گل آپ فرما دینے پترہ پانی پیوی پونکے تے مرشد پھڑیے چونکے اہمیں نہیں بچھئی کہ بندہ چنگ ہے گڑی چنگی بڑی گڑی ہے اے نیسی ہے میں اپنے مرشد نوکھیا کہ عام بندین آلوی بیٹھ کے کھانا کھا لیں بلکہ میرے مرشد مرشد بندہ بندہ او دوئی ہیں جدہوں دے تکبر مک جاوے تے اپنا آپ میٹال ہوئے بھیر بندہ اگلی سیڈی دے چڑھ دے اے صوفیان دے جملائے جو میں بھولیا تو بھی یادنے بھائی گلنے جے بندہ بندہ یو دوئی ہیں جدہوں اندر مک جائے لیکن یہ بڑا اوکھا ہے سوفیاں دے شہنشاہ بلکہ کیونکہ رجب دا مہین ہے تے اس پیران دے پیر دی گل نہ ہوئے تے سواد نہیں آئے گا شخص اک عمر دے اس سے بڑھا پے دے عالم تے کوفے علی مسجد شام دا ٹائم تے کھانا کھایا جا رہے ہیں پانی سادہ روٹی اس مشکوی چو کڑ رہے ہیں پانی چپک ہو رہے ہیں تے پھر کھا رہے ہیں اوکھی کھوی جا رہی ہے سوکھی نہیں کھائی عمر دا اسی سیس ہے جنہیں سوکھی روٹی کھانا بڑا مشکل بندہ ایک آ گیا انہیں نماز پڑی سلام پھیرے ہیں اس بابے والویکدہ پہ ہے روٹی بڑی اوکھی کھاندہ پہ ہے اکھا میں چکھا بھئیہ پھرمایا کھانیا کھانیا اوکھی بابیلو بکھے کدھی پانی والو بکھے کدھی سکھی روٹی والو بکھے چپ گیا گھر خموشے پھرمایا میں نماز پتا ہے تُو چنگی روٹی کھاندہ آ دیئے باہر چلا جا حسن حسین نے لنگر کھو لے چلا جا اگے حسن حسین نے لنگر کھو لے سونے نے لنگر چنگا پکا دے جا کھا لے بندہ بار نکلیا بندے کھلوتے نے لنگر کھا رہے انہیں لنگر پھڑیا انہیں کہا پہلوں میں نہیں کھانگا میں بابے نو جا کے دینا پلیٹ پھڑی برتن پھڑیا لنگر پھڑیا روٹیاں دو پھڑیاں اینج نکڑیاں امام حسن نے پھڑ لیا کتر بابا آئی تھی بے کے کھا آدھا نہیں ایک بندہ بابا مسیح تے بیٹھا ہے روٹی سکی کھا رہے ہیں پانی پھڑو کے کھا رہے ہیں میں آنا پہلوں نے دیاں باد چاپ کھاواں اہ نکلی ہمام حسن لی فرمایا جاننا کون ہے آدھا کون فرمایا علیہ علی سننا علی کہنا علی پڑنا علی لکھنا علی سننا علی علی والے بولنگے علی والے علی سننا علی پڑنا علی دکھنا علی کہنا میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں اور دور زہنوں سے میرا دل سی میں اتری گل شروع کرنا لیکن ظاہر ہے آئیے بات کمال ہے دور زہنوں سے تیرگی کر لو زکر حیدر سے روشنی کر لو دور زہنوں سے تیرگی کر لو زکر حیدر سے روشنی کر لو ارے کیا ہوں بھٹتے پھرتے ہو ادھر ادھر علی کے دھر کی نوکری کر لو اشک میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ہاں علیدہ اور میرا پیشوا علی 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 میں مرید ہاں علیدہ میرا پیشوا علی میرے پیر دا 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 دنیا دا ہر ولی یہ خاندان تیس کائنا تیس بڑے آئے پر میرے نبی دے خاندان ورگاوی خاندان کے سیدہ کیونکہ خاندان کمال کیا کمال شجاعت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی ہے سخاوت ان کے گھر کی ہے حلافت ان کے گھر کی ہے امامت ان کے گھر کی ہے گنے گاروں نہ گھبراؤ گنے گاروں کو بکشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے میں مرید ہایا لیدہ میرا پیشوہ آلی آلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سخی ہونا چاہیتا ہے کیا بات ہے مرشدی بہترین سیاتھ نے قدیب مکملیا ہر ایک گلتے انشاءاللہ گفت گوئے گی اور پوری گفت گوئے گی آئیہ دیدانے گرامی قدر سلطان اللہ علیہ فین ملتانے باہو رحمت اللہ لے آپ پر ماندنے مرشد ایسا مرشد ایسا ملتانے مرشد ایسا ملتانے مرشد ایسا مرشد ایسا مرشد ایسا مرشد ایسا ہو بے پاہو ہو جڑو توپی بانگو چھتے ہو نال نگا دے ہو پاک کرے دا نال نگا دے ہو پاک کرے دا ہو پاک کرے دا ہو پاک کرے دا ہو پاک کرے دا مرشد ایسا مرشد ایسا ہاں ہاں مرشد ایسا ہو بے پاہو ہو جڑو لونو دے مٹھے مرشد ایسا ہو پاک کرے دا ہو پاک کرے دا ہو پاک کرے دا ہو پاک کرے دا مرشد یا غوز خوبے باہو باہو باغو 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 مرشد ایسا مووے باغو جیڑا لولو دے مٹھے مسے آپ کی سبحان اللہ پہ بہت شکریہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی کہہ رہے ہیں سارے ملکے بولو سبحان جزاک اللہ آپ کو جزاک خیر دے آپ نے دادی تھی بڑی محبت فرمائی بہت اچھا سا سماک کیتا بھائی کہہ باب فریدہ کلام بھی انہوں چاہید ہے لیکن آخری بات تو بات انشاءاللہ باب فریدہ بھی لیکن یہ گل کر یہ گل کرنا چاہنا پھر سخی سلطان عارفین دی سلطانی بولن سبحان اللہ سبحان اللہ پیر دا کلام ہوئے پیر بھی آمنہ ہوئے پیر بھی عارفان دا سلطان ہوئے عارفان دا شہنشاہ ہوئے وہ دا کلام ہوئے گل ہمیشہ لازمی کرنا نا آخر تے کیونکہ بندے دیتے اوقات کوئی نہیں مرشد ہوئے ہوئے کامل بندہ آم ہوئے انہوں ویکھے مرشد انہوں ویکھے مرشد انہوں بندہ آم پھر بندے نوں خاص بنا دے مرشد انہوں ویکھے مرشد انہوں ویکھے مرشد انہوں ویکھے رہید ہے فرمایا پھر وہ صفانچ لوکے ہے لے جا مرشد انہوں ویکھے مرشد انہوں ویکھے اولیاء شہنشاہ بغداد تا سامنا ہونا تے کیڑا موں لے گا مولا منو مافی دے اچھا مافی مانگ مانگ کے ہو اوہ اسے گلنے کتب بان گیا یعنی مافیوں نے اس لحاظ نہ مانگی اللہ انو منو آف کر دے میں کی میں سامنا کرنا گا تے اوہ پھر جانن والے سن تے انہیں جاننے لے گیا گلنے بئی اوہ بندہ ان کتب درجے تے فائد ہو گیا میرے مرشد رمائنسان خدا دی قسم شیطان دیاں اپنیاں کارستانیاں نے پر اللہ نے انسانوں ایسا بڑا اتحار دیتا میں کہا حضور گیڑا اتحار تو کلاشن کو اس نے انسان کو نہیں فرمایا اس تو ہی بڑا اتحار میں کہا اس تو بڑا اتحار حضور کی فرمایا توبہ فرمایا گیڑا اتحار دور اور بندے کو اس تو بڑا اتحار ہو کہ اس گلتے پر شیطان بھی رہ گیا اللہ نے فرمایا تم اپنی بڑی بڑی طاقت دا تیرے کو تماشا ہے یہ بندہ پانے جدہ بھی گناہگار ہوئے کر جائے توبہ دیکھ پوہے میرے سامنے میں معافی یہ بڑا بڑا تھا اللہ کرے ساراں توبہ دے اللہ تفیق دے بڑی 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 جس پن دن توبہ دی تفیق میرے جانے دی عام بندہ نہیں رہ جانا پھر توبہ جنہوں مل جائے نا اللہ دے دوے پھر پانی پھر جانا جے تو اس وقت دیدانے گناہمی کا دراؤ مرشد ہوئےوں میں کامل بندہ نو بے خلوے اکھ ویچ باکھ پا گیاں دے دیل نو پھر تے پھر ایک نا پہ گا مینکو جی مینکو جنہوں میں کامل مینکو جنہوں میں کامل مینکو جنہوں میں کامل مینکو جنہوں میں کامل بیڑے سانے او بڑ دو جن نو گی بائی لکھ وصیلے پاما اے نام میں سوڑی اے نام گن پلے کی کڑ یار منامہ دو دکھ ہمیشہ رئی سی میرا قاوم مل باگو کہتے روتی نہ مر مر جاما اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے بہت سکر دیا جی بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سماعت کی تا اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے سے مرگو جزائے خیر دیا جی بہت شکریہ اللہ اللہ موضوع مجھے اچھا بچا آپ ہمیں تیلہ نہ رکھ دیئے تھے کئی بندیان دنے رکھ دیئے ہوتے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ملے گا اور میں پھر آندھر ہوں گا اور باب فریدی گال ہی شروع ہوئے گی اے ٹو زیڈ شروع کر آگے باب فریدہ کلام ہی ہوئے گا باب فریدہ بیان ہی ہوئے گا و آخر تاواہم ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ